اسلام علیکم جمال صاحب و علیکم السلام سار آپ ہمیں شید کی متعلق کوش بتائیں سر شید میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفاہ رکھی ہے اور قدرت کی طرف سے یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے تو اس کی جتنی تحریف کی جائے بہت ہی وہ بلکل بہت کام ہے اور شید میں جو ہے شید کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور اس میں انسانوں کے لئے شفاہ ہے لیکن شفاہ کا تحلق علال چیزوں سے خصوصاً آپ مجھ سے یہ کوسچن کرتے رہتے ہیں کہ آپ فارمی شید کا جو ہے جی بالکل فارمی شید کے متعلق بھی آپ بتا دیں اس میں یہ ہے کہ فارمی شید کے پروسٹن کے دوران اس میں آرام اجزاء شامل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ شید کا جو ہے شفاہ کیلئے یوز زیادہ تر کیا جاتا ہے اور شفاہ کا تحلق علال چیزوں سے آرام سے نہیں تو اس لئے میں فارم جو ہے جتنے بھی میرے کسٹمرز ہیں ان کو میں جنگلی شید جو ہے کدوتی طور پر جو پایا جاتا ہے وہ میں یوز کرواتا ہوں اور وہ شید میں زیادہ تر یہاں پر ان علاقوں سے جو ہے سارچ کرتا ہوں یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے میں آپ اپنے علاقے کے بارے میں کچھ بتایا ہیں میں یہاں پر کافی مقدار میں شید پایا جاتا ہے خصوصاً چھوٹی مکھیوں کا اور یہی شید میں شکار کر کے بیرونیز ممالک میں بھی سپلائی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ عرب ممالک میں یہ میں شید سپلائی کرتا ہوں اور کافی زیادہ جو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اچھا تو بڑی مکھی جو ہے اس کے شید کے بارے میں آپ بتائیں بڑی مکھی کا شید بھی حچا ہے وہ بھی جنگلی ہے کدتی طور پر ہے تو اتنی اس میں اتنی نہیں جتنا کہ چھوٹی مکھی کا زیادہ اچھا ہے چھوٹی مکھی کے آپ کے کاتا اثرات ہیں آپ بتا دیں چھوٹی مکھی کا اس کا شید بہت ہی اچھا ہے اور جو ہے سیزن کے حوالے سے اگر وہ ہو شید تو وہ کبھی جمتا نہیں اور اکسر دل کی بیماریوں کے لیے میں جو ہے جو کسٹمرز ہیں ان کو دل کی بیماری کے لیے یہی ترجیح دیتا ہوں بھی وہ شید چھوٹی مکھی کا یوز کریں اچھا تو بڑی مکھی اور چھوٹی مکھی کا جو شید ہے اس کے بارے میں آپ فارک واضح کر دیں اس میں فارک ایسا ہے کہ بڑی مکھی کا شید اکثر جم جاتا ہے لیکن چھوٹی مکھی کا شید جمتا نہیں اس میں مین واضح فارک جائے اور زیادہ مٹھاس جو ہے چھوٹی مکھی کے شید میں ہوتی ہے بہت مربانے جمال صاحب تینکیو اللہ حافظ